جی اگرہ سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ صحیح مسلم کی سوایت میں ہے کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ بغیر حضور اور بغیر سفر وغیرہ کے جماع بین السلاطین کا جو حکم ہے اس حدیث کو کیا معنی اس کا سمجھے دیکھئے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ حدیث میرے لدیک مشکل حدیثوں میں سے ہے کیا نہیں ہے مشکل حدیثوں میں سے ہے لیکن میرا جو دل مطمئن ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو دو وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح سنت سے مروی ہے کہ من جمع بین السلاطین من غیر عذر فقد اتا کبیرت من القبائر کماقال جیسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لے تو وہ بہت بڑا کبیرہ کر رہا ہے ہے کی نہیں ہے اور یہ جو فتوہ ہمارے بعد احیم سے تساہل برتتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک صحابہ انہیں تھوڑی سی سردی لگنے لگی ہلکا سے ان کو ایک سکام سردی لگنے لگی تو دو نمازوں کو جمع کر لیا کہے مغرب عشاء پڑھنے کے لیے اور اس ایک ساتھ جو ہے مغرب پڑھنے کے لیے اس عشاء پڑھ کے بھی آگئے آخر بات ہے اب اس طریقے سے نماز کا تقدس نماز کی اہمیت لوگوں کے دل سے جاتی رہے گی تو اس لئے یہ حدیث میرے ندی ایک مشکل حدیثوں میں سے ہے تو لوگوں کیا سمجھنا چاہیے اس حدیث سمجھنا چاہیے کہ بھائی صرف یہی ایک حدیث رہ گئی ہے عمل کرنے کے لیے ہزاروں حدیثیں دسیوں پڑھیں اس کے اوپر عمل کرو جو مشکل اس کو چھوڑ دو احتیاط کا تقاضی تو عبادات میں یہی ہے نا دوسری چیزوں میں آپ کو خطرہ رہتا ہے کہ اس رات سے کہیں ہم بھول نہ جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک مشکوش چیز رہتی ہے تو ایک مشکوک مسئلہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور امت کے بار کوئی مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اربعہ میں سے دوسرے کہاں کس نے کہا ہو کہ ہاں بھائی بگیروز رکے نمازوں کو جمع کرو آج کل جیسے اس طریقے سے لوگوں نے کہا دیا جلسہ ہو رہا ہے اور نمازوں کو جمع کر لیا جبکہ آج سہولت زیادہ ہے کہ ہمارے علماء ہندوستان کبھی سنا گیا ہے کہ ہم نے جلسے کے لئے نماز کو جمع کیا ہو اور آج بھی مختدر علماء جن کے فتوہ کے اوپر اعتماد اس میں کوئی نہیں کہتا سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ